سب سے پہلے ایک نات کے چند اشار اے کمال جمال رانائی اے کمال جمال رانائی چشم خالق تری تماشائی اے کمال جمال رانائی چشم خالق تری تماشائی ناشے پا تک میری جمی پہنچے نقش پا تک میری جمی پہنچے مجھ کو اتنی میرے پذیر آئی خود کو دیکھا جو حق تعالی نے خود کو دیکھا جو حق تعالی نے ذاتِ اقدس بہور میں آئی میری نظریں پھٹکتی رہتی ہیں میری نظریں پھٹکتی رہتی ہیں وہ عطا ان کو بھی شکے بائی از ازلزل تا عبد حسی سارے از ازلزل تا عبد حسی سارے تیرے رونے کی جلوار آئی اے کمال جمال رانائی چشم خالق تری تماشائی ایک سلام کے چند ارشاد مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام زہرا حیدر کے جانی پہ لاکھوں سلام مشک قوت علم جس کی پہچان ہے مشک قوت علم جس کی پہچان ہے اس وفا کے معانی پہ لاکھوں سلام تشنا لب شش مہے کو جو دیکھے کہے تیری شولہ بیانی پہ لاکھوں سلام جس نے سینے میں میزے کو گھر دے دیا جس نے سینے میں میزے کو گھر دے دیا مصطفیٰ کی جوانی پہ لاکھوں سلام جس کو جنت ملی آپ کے نام پر جس کو جنت ملی آپ کے نام پر ایسے خلدہ کیانی پہ لاکھوں سلام آپ کے ذکر پر بند سب توڑ دے آپ کے ذکر پر بند سب توڑ دے آنکھ سے بہتے پانی پیدا پہلا آپ کے ذکر پر دل کو چین آگیا آپ کے ذکر پر دل کو چین آگیا ایسے حق کے گیانی پہ لاکھوں سلام ظلم کی تیرگی جس سے چھڑتی رہے ظلم کی تیرگی جس سے چھڑتی رہے ادل کی اس کہانی پہلا پہلا جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا آپ کی راج دھانی پہلا پہلا وہ شریف حسین ابن حیدر ہوئی وہ شریف حسین ابن حیدر ہوئی سیدہ زہرہ ثانی پہلا کو سلام یادِ کربل سکھائی ہے سجاد نے یادِ کربل سکھائی ہے سجاد نے ذکرِ مولا کے بانی پہلا کو سلام ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجدی رہی ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجدی رہیں سلسلے کی روانی پہلا کو سلام شیر تارک کا بھی وہ سنیں گے کبھی شیر تارک کا بھی وہ سنیں گے کبھی اس قدر خوش گمانی پہلا کو سلام مصطفیٰ کی نشانی پہلا کو سلام زہرہ حیدر کے جانی پہلا کو سلام حضرت شہدہ کربلہ اور رسیدان کربلہ کے لئے فاتحہ زہرہ حیدر کے لئے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا صاحب التاجے والمعراجے والبواقے والعلم دافئی بلائے والوبائے والقہتے والمرد والعلم جسمہو مقتوب مرفون مشکون منکوش فی الباہ والخلم سید العرب والعجم جسمہو مقدس مغدر متحر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر الگلا نور الگدا کیف البرام اس باعث قدم جمیل الشیم شفی الامم صاحب جود و کرم واللہو آسموہو و جبریلو خادموہو والبراکو مرتبوہو والمعراجو سفروہو سید المرسلین خاتم النبیین شفی المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راہت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراجس فالقین مصباح المقربین محب الفقرائے والغربائے والمساقین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین صاحب قابق حسین محبوب رب المشتین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا السقلین نبی القاسم محمد و آلہِ القیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو فی کتاب المبین وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيم حضراتِ گرامی میں نے سورہ بقرہ کی ایک سو چیاسیمی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ایک صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیں کہ میں قریب ہی ہوں مجھے اس ترجمے پر پھوڑا سا اعتراض اعتراض یہ ہے کہ عربی عبارت میں کہیں نہیں ہے کہ آپ یہ فرمائیں عربی عبارت کا جو دوسرے علماء کرام نے ترجمہ کیا وہ صرف یہ ہے کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں میں سوچتا رہا کہ جن عالم نے یہ ترجمہ کیا آخر انہوں نے کیوں کیا اور میں نے یہ سوچا کہ مطلب میں ان کی کسی بدیتی پر تھی بات نہیں کر رہا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر انسان کے بہت زیادہ قریب اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ رگے جہاں سے زیادہ قرآن مجید میں اس نے یہ فرمایا کہ وَلَا قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آنَا وَلَّا عَلَمُوا مَا تَوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْمُوا اَقْرُبُوا عَلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگے گردم سے بھی زیادہ تو اللہ تعالیٰ کو اگر یوں دیکھے تو وہ ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرا بندہ بارگاہ رسالت میں میرے بارے میں سوال کرے گا تو میں قریب ہوں اب اس قروت کو سمجھنا ہم یہ مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری شہرک کے قریب ہے سے زیادہ قریب ہے ایمان ہے لیکن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُمْ ترجمہ کیا ہے بے شب ہم اس کی طرف سے آئے اور اس کی طرف جائے اس وقت اس کے پاس نہیں ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک نازک سا مرلہ ہے اگر آدمی اس کو سمجھ جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں نہ سمجھے تو بہت سی باتیں سمجھنے سے قاسر رہ جاتا ہے اسی لیے یہ زندگی کو ہجر کہتے ہیں فراق کہتے ہیں موت کو وصال کہتے ہیں مل گیا آدمی اللہ سے اور اگر موت وصال ہے تو زندگی کیا ہوئی کیا ہوئی زندگی فراق ہے اب اس قرب کے معنی اس کے باوجود کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہماری چارت سے زیادہ خرید پھر بھی ہم یہ مان رہے ہیں کہ زندگی فراق ہے اور موت وصال ہے کیوں کیوں اسی لیے مان رہے ہیں کہ قربت کے معنی محض یہ نہیں ہوتے کہ آدمی جسمانی طور پر کسی کے قریب ہو جائے جسمانی طور پر قریب ہونا ایک درجہ آلے جائے لیکن اگر ایک آدمی سمال کی سوچ رہا ہے دوسرا جگروب کے جذبے رکھتا ہے دونوں ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا قریب ہے نہیں وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ قربت کی بات دیکھئے تو خاک مکہ سے ابو جہر اٹھا بلاب اٹھا اور سلمان فارسی کہاں سے آئے بلال حبشیر کہاں سے آئے سوہی برمی کہاں سے آئے مختلف علاقوں سے قریب ہو گئے اور اس میں بھی ایک بات اور ہے یہ لوگ تو پھر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہے حضرت عویس قرمی جب کبھی مدینہ منورہ حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں موجود نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا تواب کر کے چلے جاتے تھے قرران میں رہتے تھے بہت فاصلہ اگر یہ دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو بہت فاصلہ ہے انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر ہم کہتے ہیں کہ صحابیت میسر نہیں کیونکہ انہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن انہیں جو شرف حاصل ہے وہ کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رسال سے پہلے حضرت علی کو اپنا ایک کرتہ دیا اور فرمایا یہ میرے عویس کو دینا اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ امت کی بخش کی دعا کرے اور یہ کام کیا گیا یہ شرف کسے حاصل ہے جو غرابی آئی اعتبار سے قرب نہیں ہے جذبہ کی اعتبار سے قرب ہے قرب کی ہزار قسمیں ہو سکتی ہیں قرب خون اور رشتے کی منیات پر ہوتا ہے قرب جو ہے وہ خیال کی منیات پر ہوتا ہے جذبے کی منیات پر ہوتا ہے اس کی مختلف شکل ہے لیکن اللہ سے قرب کیسے حاصل ہوتا اللہ کو مانگنا ہے تو اللہ نے کچھ شرائط رکھی شرط نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہو ویسے تو جتنے بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں اللہ کی بندگی میں ہیں اللہ ہی کی محلوق ہے اللہ ہی ان کا خالق ہے اللہ ہی ان کا پروردکار ہے اللہ ہی ان کا رازق ہے لیکن کیا اللہ انہیں اپنا بندہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے ہی محلوق ہونے کے باوجود اللہ کے حلاوہ کسی اور راستے پر چل بھی کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ جو ہے وہ عبداللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا قرآن مجید میں عبداللہ کا لفظ جو ہے وہ غلام بندے کے مانوں میں ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جو عبدالتاغوت ہیں جو عبدالشیاتین ہیں قرآن مجید میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بندہ میرا ہو اور میری تلاش ہو تو اسے میں کیسے میں ملوں گا بارگاہ رسالت میں جائے بارگاہ رسالت میں جا کر میرے بارے میں ان سے سوال کریں سوالی بن کر جائے بارگاہ رسالت میں بندہ کون ہو اللہ اللہ کا بندہ ہو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور اللہ کے بارے میں سوال کرے تو کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے اللہ کہتا ہے میں جاؤں گا اسے وہ جمعہ جاگے سوال تو کہے لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاہ ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں لہٰذا دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ ملیں گی کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں ان صاحبوں ابھی بات ختم نہیں ہوئی یہ حضور کا ارشاد ہے اللہ کا ارشاد کیا ہے نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کہتا ہے میں بھی وہی سے مل ہوا وہ جو صاحبِ نعمت ہے خود خالق ہے ہر شیئے کا اس کو مانگنا ہوگا تو بھی وہی سے مل گئے ہوگا تو اگر اللہ بھی وہی سے ملتا ہے تو پھر کیا وہاں سے نہیں ملتا تو پھر بارگاہ میں کون سی بارگاہ ہے جہاں دستِ سوال دراز کرنا چاہیے یہ شیئے قیرت کا معاملہ نہیں ہے اللہ ورما رہا ہے کہ میں بھی میرے بارے میں اگر مجھے مانگنا چاہتے ہو تو اس دربار سے مانگو میں مل جاؤں گا میں ہم آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے علماء نے آئیمہ اہل بیعت میں سے ایک سے ارشاد فرمایا کہ آزاد بندوں کی عبادت اور ہوتی ہے غلام بندوں کی عبادت اور ہوتی ہے تاجروں کی عبادت اور ہوتی ہے غلاموں کی عبادت یہ ہے کہ وہ دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاجر کی عبادت یہ ہے کہ وہ جنت کی لالچ میں اللہ سے عبادت کرتا ہے اور آزاد بندے کی عبادت یہ ہے کہ نہ اسے دوزخ کی پرواہ نہ اسے جنت کی لالچ وہ صرف رضاِ الٰہی کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں رضاِ الٰہی بھی حاصل ہوتی ہے وہ شکر میں عبادت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے جنابِ علی مرتضی نے فرمایا کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی اس لائس کے اس کی عبادت کی جائے نہ یہاں رضا کی طلب ہے نہ یہاں شکر ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی اس لائس کہ اس کی عبادت کی جائے سم ہے اس کی عبادت کا تو بھائی صاحب بات یوں ہے کہ اللہ کا بندہ ہونے کے لیے اللہ کو پانا ضروری نہیں ہے اور اللہ کا بندہ آدمی ہو جائے پھر بھی اللہ کو پانے کے لیے بارگاہِ رسالت میں حاضری ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے ایک واقعہ آپ سب جانتے ہیں میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں یاد کرا رہا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اس رات حضرت علی سے فرمایا کہ کفار نے اس گھر کو گھیرا ہوا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تم یہاں پر یہاں بلکہ علامہ حضرت حضرت زہدی صاحب کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ گویاں حضور فرما رہے ہیں کہ خطرہ ہے سو میں جا رہا ہوں اور خطرہ ہے لہٰذا تم نہ جاؤں اور کیونکہ خطرہ ہے تو پورے گھر میں خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف اس کمرے میں ہے جس میں میں سوتا ہوں لہذا تم اس کمرے میں رہے ہیں اور دیکھو کمرے میں بھی ہر جزا خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف میرے مستر پاس ہے سو تم مستر پر لیٹ جائیں اور دیکھو stability کہ اگر تم تم بن کر لیٹے تو خطرہ نہیں ہے تم میں بن کر لیٹ جاؤ کیوں کے خطرہ ہے اور اگر تم جانگتے رہے تو خطرہ نہیں ہے تو تم سو جاؤ کیونکہ خطرہ اور حضرت علی نے اور یہ فرمایات کے صلوح امانتیں دے کر واپس آ جانا حضرت علی نے اس بات پر آمنہ اور صدقنہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر استراحت فرمائی اور حضرت علی کا بیان ہے حضرت علی بہت شب زندہ دار شخص ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی گہری نیٹھی نید اس رات آئی تھی ویسی تو نیدھی نہیں کبھی آئی اور یہ نید کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں وہ نفس مطمئنہ حاصل ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے ورنہ آدمی کا خطرے میں ویسے ہی نیندری امید ہو جاتی بہت سے لوگ ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں میں نے بھی ایک بات سوچی ہے میں نے سوچا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں مولا سے سوال کروں تو میرے خیالات میں ایک جواب آیا اور وہ جواب یہ تھا کہ مولا کہیں گے کہ تُو نے پورا جملہ نہیں سنا انہوں نے فرمایا کل امانتیں واپس کر کے آ جانا میری زندگی کی دلیل ہے بچارت ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور نے فرما دیا اس سمانیت میں میں سو گیا ایک لیول یہ بھی ہے بہرحال اس کے جتنے بھی پتہ نہیں کتنی جہاد ہوں گی کچھ جہاد ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ جو ہے حضرت علی کا سونا ہے اس پر قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ وَمِن النَّاسِ مَهِيَكْشُرْتَوَا مَرَزَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے نفس کے بدلے اللہ کی رضا کو قرید لیتا ہے اب حضرت علی نے اللہ کی رضا تو نہیں مانگی حضرت علی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اللہ کے ساتھ کیا رہی تھی آتی اپنی رضا بیج بیٹھا قرآن میں یہ ہے کہ میں نے خسن خرید لی صاحب ہے کوئی شخص اول تو حضرت علی خریدار ہے ہی نہیں ان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سے رضا لی جائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی کی جائے اس پر انہوں نے پابندی کر دی لیکن اللہ اس پابندی پر ایسا میں حال ہوا کہ اپنی رضا جو ہے نا وہ اس نے بیچ دیا حضرت علی یہ قرآن میں جائے تو اب اگر اس نے رضا کو بیچ دیا تو رضا آپ ملے گی کہاں سے رضا دربارِ مرتضی سے جبے گی کیونکہ وہ بگ گئی ہے اس کے مالک مالک جنابِ علی مرتضا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اللہ سے ایک عجیب تعلق ہے جو سمجھ میں نہیں آتا دیکھئے نا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تو سے ملنا ہے اللہ کے بندے میں ملنا ہے سو وہ نہیں ملنا ہے تب ملے گا جب وہ بارگاہ رسالت میں جائے اور اللہ کے لیے سوال کرے جو نہیں پھیلائے کہ اللہ چاہیے تو اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمارے اللہ فرمارا ہے کہ بس وہ آپ سے سوال کرے گا میں مل جاؤں لیکن شرط یہ ہے کہ سوال کرے قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور جواب کے منتظر رہتے ہیں قرآن فرماتا ہے یہ بہت بڑا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اور ان کا سن لینا ہی تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے صرف سماعت تک بات پہنچ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اب میں ذرا سا ایک فرق واضح کر دوں کہ اللہ کے بندے میں اور نبی کے بندے میں فرق کیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ یہ ہے کہ اللہ کی تلاش میں نکلے گا تو بارگاہ کا حصالت میں حاضر ہوگا اور جب حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے گا تو رب ملے گا وہ ہوا اتنی شرائع اور بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو قرآن فرماتا ہے قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے اے میرے وہ بندوں میرے وہ بندوں کون سے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گویا کوئی غلطی سرزد ہو چکی ہے تو کیا کرے اللہ تک نہ دو میرے رحمت اللہ اللہ کی غیمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَخْرُ الزَّنُوبَ جَمِیَعَ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یک بارگی تمام گناہ ماف کر دے گا اور وہ غفور ہے غفور الرحیم ہے مانے ہوا روک کر گردش زمانہ کو روک کر گردش زمانہ کو شب عصرہ کا احتمام ہوا کہکشان آج بھی بتاتی ہے کہکشان آج بھی بتاتی ہے آپ کا کس طرف خرام ہوا ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے زندگی میں یہی تو کام ہوا آنکھ پھر بھیگنے لگی تارک آنکھ پھر بھیگنے لگی تارک ان کی رحمت کا التزام ہوا قدسیوں کا اسے سلام ہوا جس کے لگ پہ بھی ان کا نام ہوا ایک سلام کی چیز اشار سجدہ قبود ہے کہ رکوع و قیام ہے سجدہ قبود ہے کہ رکوع و قیام ہے مولا حسین سب تیرے ہونے کا نام ہے مولا حسین سب تیرے ہونے کا نام ہے دنیا مٹا رہی تھی خدا کا ہر ایک اسم دنیا مٹا رہی تھی خدا کا ہر ایک اسم لیکن تیری وجہ سے زمانے میں نام ہے لیکن تیری وجہ سے زمانے میں نام ہے رفعت میں ان کے ذکر کی کیسے بیان کروں ذکر حسین عادت خیر الانام ہے سجدہ طویل کر کے دکھاتے ہیں یہ نبی سجدہ طویل کر کے دکھاتے ہیں یہ نبی اللہ کی نظر میں جو تیرا مقام ہے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا الف اپنا تجھ سے ہو تو عبادت حرام ہے الف اپنا تجھ سے ہو تو عبادت حرام ہے جتنے شہید ہوں گے ہوئے سب کے راستے مولا حسین ایک تو ہی تو امام ہے مولا حسین ایک تو ہی تو امام ہے عباس تیرے نام سے بادل میں آنکھ میں پانی کی جو سبیل ہے اس کو دوام ہے پانی کی جو سبیل ہے اس کو دوام ہے بے حرف و بے صدا ہے مگر کہتے ہیں فسیح بے حرف و بے صدا ہے مگر کہتے ہیں فسیح اصغر بلیغ کتنا تمہارا کلام ہے تیور بتائے دیتے ہیں ہر ایک شہید کے تیور بتائے دیتے ہیں ہر ایک شہید کے جنت ہے جس کا نام یہاں سے دو بام ہے ایک شادیانہ فتح کا تیری آزام ہے اور یہ نماز جیت کا ایک جشن عام ہے اور یہ نماز جیت کا ایک جشن عام ہے ظالم کو خوف آج بھی ذکرِ حسین سے نامِ حسین کی یہ کرامت مدام ہے لاشِ سبو کے گنجِ شہیدہ میں لائے ہیں لاشِ سبو کے گنجِ شہیدہ میں لائے ہیں جسمِ شہید کا بھی تجھے احترام ہے اب نال بندی ہوتی ہے ایک جسم کے لئے اب نال بندی ہوتی ہے ایک جسم کے لئے کس محترم کے واسطے کیا احتمام ہے کس محترم کے واسطے کیا احتمام ہے میں اس کی ملکیت ہوں الہی گواہ رہے میں اس کی ملکیت ہوں الہی گواہ رہے مولا حسین جو تیرے در کا غلام ہے مولا حسین جو تیرے در کا غلام ہے دنیا ہو سجاد جس کے ظلم کو بھولے نہیں کبھی وہ کربلا کی شام ہے یا شہر شام ہے دنیا ہو آخرت ہو ہو ابتلا کے فرحت دنیا ہو آخرت ہو ہو ابتلا کے فرحت اے سیدہ کے لال مجھے تجھ سے کام ہے اے سیدہ کے لال مجھے تجھ سے کام ہے تارک کے پاس ہے ہی کیا جو پیش کر سکے تارک کے پاس ہے ہی کیا جو پیش کر سکے آنکھوں میں چند عشق ہیں اور یہ سلام ہے سجدہ قعود ہے کہ رکوع و قیام ہے مولا حسین سب تیرے ہونے کا نام ہے شہدہ کربلا اور سیوان کربلا کے لیے فاتحہ تم اللہ خودا ہے ا نے حسنی کاتام ہے آج رکھو لدھر للمہ itin اللو ڈاللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السادقین مصباد المقربین محب الفقرائے والغربائے والمساقین سید السقلین نبی الحرمین انا من قبلتین رسیلتنا فدارین صاحب قبق حسین محبوب رب المشتاقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین بالقاسم محمد وعاله التیمین التاہرین المعصومین اما بات فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُمْ فِي كِتَابِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْبَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقَى وَجْهُوْ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَبِيَيَّا لَائِ رَبِّكَوْ مَا تُقْزِّبَانَ صدق اللہم مزید حضراتِ جرامی میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت کی تبادت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ سب فنا ہو جائے گا اور آپ کے پروردگار کا چہرہ جو عظمت اور کرم والا ہے باقی رہ جائے گا تم اللہ کی کون کون سی محمتوں کو چھٹلا ہوئے صحیح والی گرانی اس آیت کا جو ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا یہ ترجمہ پڑھتے ہوئے کچھ باتیں ذہن میں اُبھرتی ہیں ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی علاوہ ایک شے تھی اور یہ فرما کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی محمتوں کو چھٹلا ہوگے تو کیا فنا اللہ کی محمت ہے فنا ہو جانا کیا اللہ کی نعمت ہے یا اس آیت میں کوئی اور راز ہے جس راز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی وضاحت کیا ہے تو ایک بات مختصر سے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی سورہ قصص نے فرمائی کہ کلو شہین حالقہ اللہ وجہ ہو سب چیزیں فنا ہو جائیں گی بجود اس کے چہرے کے وجہ ہو اس کے چہرے کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن سورہ قصص نے جس طرح بات کی گئی وہ اور طریقہ ہے اور جو بات اس آیاء مبارکہ میں یعنی سورہ رحمان میں کی جا رہی ہے اس میں ایک اور صنیقہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا سورہ رحمان میں کہ ہر شہ فنا ہو جائے گی اللہ بچ جائے گا یہ نہیں کہہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اللہ باقی رہے گا نہیں کہہ بلکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شہ بچے بھی وہ کیا ہے یب کا وجہ ہو رب کا رب کا کہ جو شہ بچے گی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کا چہرہ ہے اب چہرہ کیا ہوتا ہے ایسے کہ کچھ مفسرین اور مترجمین نے وجہوں کا ترجمہ جو ہے وہ ذات بھی کیا ہے لیکن لگت کے اعتبار سے وجہوں کا ترجمہ چہرہ بنتا ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یہ کئی مقامات پر آیا ہے اور وہ تمام مقامات پر بجھوں کا ترجمہ جو ہے وہ چہرہ ہی کیا جاتا ہے تو اللہ یہ فرمہ رہا ہے کہ جو باقی بچے گا وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کے رب کا چہرہ میں فیلحال یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا رب بچ جائے گا اللہ یہ کہاں ماں سکتا تھا کہ اللہ بچ جائے گا اللہ نے یہ نہیں کہا یہ فرمہ رہا ہے کہ آپ کا رب بچ جائے گا رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بردبہ یہ مدارش کی تھی کہ یہ رب جو ہے کا لفظ جو ہے یہ واردین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اللہ جو ہے وہ رب العرباب ہے تمام جتنے چھوٹے چھوٹے رب ہو سکتے ہیں ان کی بھی پرورش کرنے والا وہی ہے اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے تو اللہ کی یہ صفت موجود ہے یہاں نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین بچے گا باقی رہے گا نہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب العرباب باقی بچے گا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب باقی بچے گا اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا رب باقی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے رب کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر رب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ہے جس کا رب ہے سو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو باقی بچے گا وہ باقی بچے گا آپ کا رب بچے گا گویا آپ کو ہے ہی ٹھیک ہے آپ کا جو پرورش کرنے والا پالنہار ہے جو آپ کا رب ہے وہ بچے گا گویا آپ بھی بچے گا یہ بظاہر ہیوں اگر ہم دیکھیں قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب صفات ہے کہ وہی حادی ہے ہدایت دیتا ہے وہی مزد ہے وہی گھرا کرتا ہے قرآن مجید میں اس کے کلام میں ایسی باتیں موجود ہیں جس کے نتیجے میں لوگ گھرا ہوتے ہیں ایسی باتیں موجود ہیں جس کے نتیجے میں لوگ ہدایت پاتے ہیں تو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آپ ہدایت پا گئے اور بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ نے ہدایت نہیں پاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اخدس سے اللہ کا جو تعلق ہے وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے میں قرآن مجید کی روشنی میں جس حد تک مجھے دو جار مندرزوں کا کہ کچھ حصوں کا کچھ علم ہو سکتا ہے اس کے مطابق ایک آیت اور پڑھنے کی اجازت لیتا ہوں آپ سے سورہ بخرا ہے اللہ تعالیٰ ورماتا ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک خلیفہ کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ نے نہیں کہا ربوں کا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے کہا ہے تو جب حضرت آدم کا ظہور نہیں ہوا ربوں کا تبھی ہے اور جب کائنات فنا ہو جائے گی ربوں کا تبھی ہے جب ہر شئے فنا ہو جائے گی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ ورمارا ہے کہ ربوں کا آپ کا رم تھا اور آپ ہی کا وہ رب تھا جس نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ابھی آدم کو خرق نہیں کیا تھا کہ میں دنیا میں کہ میں ایک زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں کس نے کہا تھا اللہ نے نہیں ربوں کا آپ کے رب نے کہا تھا اور جب ہر شئے فنا ہو جائے گی تو قوم باقی بچے گا ربوں کا ایک رب بچے گا آپ کا رب بچے گا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں ہے تو ان کے رب کی ضرورت نہیں ہے رب کی ضرورت ہی دب ہے جب وہ ذات موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا ایک تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ جب سے کائنات ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں یہ جو ازل عبد کا لفظ ہے یہ ہم نے منا رکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ ازل ہے ہم کہتے ہیں کہ عبد ہے کیونکہ یہ ہمارے لفظ ہے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں ہماری سوک جو ہے اس سے زیادہ جا نہیں سکتی لیکن جب کچھ نہیں تھا تو رب کا تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو رب کا ہوگا اور اس کے معنی یہ ہوگی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو بھی وہ ذات تھی اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی وہ ذات ہوگا اب حضرت ایک شوق سی بات کرلو یہ آیاء مبارکہ ہے پھر پڑھ رہا ہو صرف اس لیے کہ آپ کے آزہان میں رہے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَام ٹھیک ہے تجوانی بڑھنا وَيَبْقَ وَجْهِ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَام پھر بڑھتا ہوں وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَام اب حضرت علی کا نام لیجئے اور کہیے قَرْمَ اللَّهُ وَجْهُ وَلْإِقْرَام قَرْمَ اللَّهُ وَجْهُ نَعْلَالِ نَعْلَالِ اب میں ایک بات ارس کروں اور اور وہ یہ ہے کہ وَجْهُ کا ترجمہ ہو گیا چہرہ چہرہ کیا ہوتا ہے چہرہ شنافت ہوتی ہے چہرہ آپ کا ارفان ہوتا ہے چہرہ آپ کی پہچان ہوتی ہے تو چہرہ جو ہے وہ جو پہچان ہے اللہ کی وہ باقی رہے گی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جو پہچان ہے وہ باقی رہے گی اور ہر شیع پناہ ہو جائے گی ہر شیع پناہ ہو جائے گی ایک شیع باقی رہ جائے گی اور وہ جو باقی رہ جانے والی شیئر ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی پہچان اب وہ حسنیان جو اللہ کی پہچان بنی ان پر فنا نہیں ہے قرآن مجید کی اس آیت کے دائرے میں ہم یہ کہہ ستے ہیں کہ وہ حسنیان جو اللہ کی پہچان بنی وہ فنا سے آرہی ہیں ان پر فنا نہیں ہوتا آپ میری بات کو جذباتی قرار گاں دیجئے جب اللہ نے یہ کہا کہ وہ جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں موت نہیں آتی یہ اللہ کی سب سے ایک چھوٹی پہچان ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کے پہچان کی گوائی دیتے ہوئے اپنی گردموں کو ہوا دیا اپنی جانوں پر نظرانہ بیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں شہادت اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے قتل ہو گئے اللہ فرماتا ہے وہ ان پر فنا نہیں ہیں وہ زندہ نہیں ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تو اللہ کی میں نے یہ جو بات کی تھی نا کہ اللہ کی جو پہچان بن جاتا ہے اس پر فنا وارد نہیں ہوتی جو بھی اللہ کی پہچان بن جائے قرآن مجید کی آیت کا سہارہ لے کر میں نے کہا ہے نا کہ وَاقَاتِ لُفِي سَبْلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ موت آگئی ہے قتل ہو گئی ہے بَلَا ہے یا ہوں لیکن وہ زندہ ہے وَلَاكِ اللَّهِ تَشْرُمْ تمہیں اس بات کا شعور نہیں اگر ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم اپنے حواظ سے سمجھنے کی کوئیت کرتے ہیں ہمارے حواظ ہماری آنکھ کئی اوقات آجز ہے کچھ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی کچھ چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتی لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواظ کے تابع نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر حقیقت ہمارے حواظ کے دائرے میں نہ آئے تو ہم حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے ٹھیک ہے نا تو اللہ جو ہے وہ یہ ورما رہا ہے کہ جو شعر اللہ کی پہچان بنتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور میں نے دلیل آپ کو دے دی قرآن مجید سے شہدہ کے حوالے سے کہ شہدہ جو ہیں وہ ہماری آنکھ سے ان کے جسم اوجل ہو جاتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہوتا ہم انہیں محسوس نہیں کر پاتے ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہم انہیں چھو نہیں سکتے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تو ایک تو پہچان یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی پہچان بنے گا وہ باقی رہے گا ایک بات اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے اور وہ جو اپنا تعرف اللہ کر کے یہاں نہیں کرا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کر کے کرا رہا ہے ابتدا کی بات ہو یعنی انہیں جائرن فیلرد خلیفہ انتہا کی بات ہو کل من علیہ حافان وہ دونوں مقام پر اپنا تعرف اللہ کر کے نہیں کروا رہا ہے وہ دونوں مقام پر اپنا تعرف یہ کروا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ٹھیک ہے ایک مسمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہا ہے اپنی عظری حیثیت میں بھی اپنی عبدی حیثیت میں بھی اور درمیان کی حیثیت سمجھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی تعرف وہ یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ والآلہ وسلم کا بھی رب ہے ان کا بھی رب ہے وہ رب العالمین ہے لیکن تعرف یہ کرا رہا ہے کہ صرف ایک ذات تھا اور اس ایک ذات میں ساری کائنات شاید شامل ہے اسی لیے کہہ رہا ہے نا کہ عزل میں بھی عبد میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ جو ہے اپنی نسبت بیان کرتے ہوئے ناز کرتا ہے اور جب وہ باقی ہوتا ہے تو کہتا ہے اس لیے ہوں کہ آپ کا رب ہوں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ احدث جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ تو عزل سے ابتک درمیان کا مقفل جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے تو جسے ہم عزل کہتے ہیں جسے ہم عبد کہتے ہیں وہاں اللہ اپنا یریتہ عرف کرا رہا ہے جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی رب کا ہے اور جب کچھ نہیں تھا تو بھی رب کا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور جب مضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی ہیں کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں تو جو فرماتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ میرا کہا ہوا ہوتا ہے اب اللہ نے ایک ایک کر کے بات نہیں کی اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ کہا وہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہانِ اقدس سے جو آواز برامت ہو وہ وہی ہے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ وہی ہے اللہ فرما رہا ہے اور میں نے یہ شوچا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ کہا وہ وہی ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ کیا وہ میں نے کیا وہاں چند مقامات ہیں صرف کہا کہ جب لوگ بیعت کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے تھے میرے ہاتھ پر کر رہے تھے فرمایا کہ جب آپ نے ریٹ کی مٹی بھیگی تو آپ نے نہیں بھیگی بلکہ وہ اللہ ہمیں بھیگی لیکن یہ نہیں کہا کہ جو کچھ کیا تو میں نے سوچا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال کو تمام مطق کو اس نے اپنا اپنی وحی خرار دے لیا عامال کے لئے کیوں نہیں کہا سو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ سجدہ نہیں کرتا اللہ سجدہ نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تو سجدہ کیا ہے اللہ کی بڑا یہی ہے سجدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تو سجدہ کیا ہے اللہ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک مثال مطلب مختصر تھی کہ ایک کام اللہ نہیں کرتا حضور نے کیا لہٰذا تمام کاموں کو اپنی رضا سے منصور کر سکتا ہے اپنے عمل سے منصور نہیں کر سکتا رضا سے منصور کر سکتا ہے کہ جو کچھ کیا انہوں نے میری رضا کی خاطر کیا جو کچھ کیا میری مرضی سے کیا یہ کہہ سکتا ہے اور یہ اس نے کہا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عمل تھا ٹھیک؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا ہوا اور اللہ کی بڑائی یہ ہے اللہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات نے اسے سجدہ کیا ہے اللہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات نے اسے معمود مانا ہے اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات نے اسے مسجود معنی ہے تو مسجود حضورﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہے ماموز اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو مسجود بھی وہی ہے ماموز بھی وہی ہے یہ اس کی عزمتیں ہیں ہماری جو نگاہیں ہیں ہماری جو عرفان ہے ہمارا جو ادراک ہے اس کی آخری منزل حضورﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزمتوں کے عکس کا گمان ہے اس سے زیادہ تو ہم سروت بھی نہیں سکتے اللہ ہماری سمجھ میں کہاں آنے لگا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حضورﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزمتیں ہیں جو بڑائیاں ہیں جو مزرگیاں ہیں ان کے عکس کا کوئی شائعہ ہم تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزمتوں کو نہیں جان سکتے اللہ کی عزمتوں کو کہہ جانیں گے اللہ جو ہے وہ حضورﷺ کا بھی معبود ہے مسجود ہے الہ ہے ٹھیک ہے رب ہے تو حضورﷺ کے تمام تر ارشادات کو اللہ نے اپنے ساتھ منصور کر لیا اور حضورﷺ کے تمام آمال کو وہ اپنی رضا سے نصبت دے دیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہا کہ وہ جو کریں گے بلکہ اگر گرانہ گزرے تو ایک جملہ کہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جمعی انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری حد یہ ہے کہ وہ رضاِ الہی کی تقودوں میں ہیں لیکن اللہ کہتا ہے قرآن مجید ہے سبحہ الردعہ میں یوٹی کا رب کا فتردہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں تو اللہ کی منشا رضاِ رسولﷺ ہے وہ اور بات ہے لیکن اللہ نے یہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی آمال ہیں وہی اللہ کی رضا ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا ہے اللہ انہی آمال سے راضی ہے انہی آمال کی نقل کرنے پر راضی ہے انہی آمال کی اگر ہم ایادہ کر لیتے ہیں یاد رکھیے وہ ایک جملہ ہے بہت مستصر سا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے ایک عالم نے اس پر سوال اٹھایا ہے خود سے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جانور ناچیں گے بندر ہی کیوں کہا تو بندر اس لیے کہا کہ بندر ایک ایسا جانور ہے جو بغیر باطن کے ظاہر کی نقل اتارتا ہے سو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بغیر باطن کے ظاہر کی نقل اتارتے ہیں ہمارے جو عامال ہیں جب حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عامال کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیفیت کہاں ہے وہ کیفیت نہیں ہے وہ صورتحال نہیں ہے تو ہماری مثال ایسا ہی ہے کہ ہم بغیر باطن کے ظاہر کی نقل اتارتے ہیں اور جب ہم باطن کے بغیر ظاہر کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں صرف اس احساس کے ساتھ کہ ہاں وہ نے نہیں کیا تھا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس عجد کے ساتھ تو اللہ ہمیں محبوب بنا لیتا ہے یہ اللہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات اپنے عامال کے اعتبار سے اپنے ملک کے اعتبار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دے بس محیح حق ہے جو کریں بس وہی حق ہے جس طرف نگاہ اٹھائیں بس وہی حق ہے جس طرف مسکرہ دیں وہی حق ہے جس طرف دیکھنے سے ان کے ماتے پر خکن آ جائے وہ باطن ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہمارے مسلمانوں میں کوئی اقتلاق نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اقتلاق نہیں ہے کہ ہم یہی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا آپ خاموش رہے نہ مسکرائے نہ مطلب اسے پسند کیا نہ ناپسند کیا تو وہ فیر جائز ہو گیا وہ فیر جائز ہو گیا اسے حدیثیں مقرر کہتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ مقرر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کچھ ہستیوں سے محبت کی ہو تو یاد رکھئے کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی حضور سے محبت کرے تو یہ اوری طریقہ محبت کرے کہ اپنی جان اور کائناہ ہر شہ سے زیادہ محبت کرے اگر کر رہے گا تو مسلمان ہو جائے اور جس سے حضور محبت کریں وہ مسلمان سے تو کچھ افضل ہی ہوگا میں کوئی نام نہیں لیتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام حضور جن سے انہوں نے محبت کی ہے ان کے بارے میں کوئی اور دمان میں نہ پڑنا جن سے انہوں نے محبت کی ہے وہ مسلمانوں سے افضل ہو سکتے ہیں کم کر تو ہو ہی نہیں سکتے اور جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو تلقیم بھی کی ہو صرف محبت نہیں کی محبت کی ہے محبت کر کے دکھائی ہے عدد کیا ہے پیار کیا ہے اور صرف کیا نہیں ہے امت کو پابند کیا ہے کہ ان سے محبت کرو ٹھیک ہے امت کو پابند کر دیا کہ ان سے محبت کرو امت کو پابند کر دیا کہ دیکھو اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو اس کا مطلب ہے مجھے ناراض کیا اگر تم نے ان سے جن کی تو سمجھ لو کہ مجھ سے جن کی تمہوں نے اگر ان سے صلاح کی تو مجھ سے صلاح کی ان سے جن کی تو مجھ سے جن کی تو یہ باتیں بتا دی گئی ہیں یہ باتیں سمجھا دی گئی ہیں اس لیے کہ کوئی قیامت کے روز حجت لینے کی کوشش نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انتظامات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے ہر طرح کا کام مکمل کر دیا گیا ہے کوئی اب آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ ان سے محبت کرنا ان کا عدد کرنا ان کے خلاف دل میں کوئی جذبہ نہ رکھنا اور ان کا عدب احترام کرنا اور میں ان کا عدب احترام چھوٹے ہونے کے باوجود عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدب احترام بھی کر رہے ہیں اور وہ عدب اور احترام شاید اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے تربیت کرنا مقصود ہے کہ کس کا عدب کس کا احترام کس قدر عدب کس قدر احترام کس قدر توجہ کس قدر محبت کرنی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے لطا رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے خلاف میری نظر کا تصور کرے تو اس تصور سے دینِ الہی سے نکل جاتا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق کہ اگر آدمی کو علم ہے کہ ایک ذات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی اس ذات کے بارے میں کوئی خیال غلط ذہن میں آئے تو آدمی دین سے باہر ہو جائے اور اگر کوئی آدمی باقاعدہ ارادہ کرے عمل کرے اس ارادے کے لئے پروگرام بنائے اس ارادے کے لئے اپنی قوتوں کو مجتمع کرے اپنے تمام اثر و رسوخ کو استعمال میں لائے تو اس کا دین میں کوئی تعلق باقی رہے گا ایک سوال ہے مختصر سا تو یقیناً اس کا جواب نقی میں لیکن عالم یہ ہے کہ وہ جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہے نا امام حسین اللہ علیہ السلام وہ اپنے مقالف کو کبھی کافر کہہ کر نہیں بکا رہے مسلمانوں کہہ کر بکا رہے مسلمانوں ہی کہہ کر بکا رہے ہیں تاریخ کے بعد اور اس میں سے مجھے پتہ نہیں مولا کی باتیں ہیں مولا جانے اس میں کتنی باتیں ہوں گی کتنے رات ہوں گے کتنی جہاد ہوں گی ان کے اس جولے میں میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار نہ ہوں مخالفین مسلمان ہونے کے دعوے دار نہ ہوں تو ان کا گناہ کی حیثیت گھڑ جائے گی ان کے گناہ کی حیثیت گھڑ جاتی ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کرتے ہیں کہ ہم پر ایمان رائے ہیں اور پھر روح درانی کر رہے ہیں لہٰذا ان کا جن جو ہے اس بنیاد پر بڑھتا چلا جاتا ہے امام حسین علیہ اس اپنے مقالفین کو مسلمانوں کہہ کر مقا رہی ہیں اور یہ جو اسلام ہے اور یہ جو جنگ ہے یاد رکھئے ہم جس تحزیب میں زندہ ہیں اس وقت اس تحزیب کا ایک مہاورہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے یہ مغربی فلسفہ ہے اسلام کا فلسفہ نہیں ہے اسلام میں جنگ ہو یا محبت ہو ہر شہ جائز نہیں ہوگی اصول ہوتے ہیں ثوابت ہوتے ہیں ان اصول و ثوابت سے روح درانی کرنا دائرہ اسلام سے مہار نکال دیتا ہے وقت فتح کے کوئی معنی نہیں ہوتے وقت جیت کے کوئی معنی نہیں ہوتے اگر جنگ ہو تو اور محبت میں بھی ایسا ہی ہے اس حوالے سے اگر آپ یوں سوچیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منزل اہم ہے منزل تو اہم ہوتی ہی ہے راستہ بھی اہم ہوتا ہے اگر آدمی کی منزل دولت ہے تو یہ بھی دیکھنا تو وہ جو ہمارے ہاں محبت میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں جنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہمارا ایک شعر بازوشہ زفر تھا نا بادشاہ جو آخری بادشاہ ہے اس کا ایک شعر ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و زقا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و زقا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اگر عیش کا وقت ہے تو بھی یاد خدا ہونا چاہیے اور اگر غصے کا وقت ہے جنگ کا وقت ہے تو خوف ِ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ جنگ لڑی کیسے جا رہی ہے اصل بات یہ ہے جیتنا اہم نہیں ہے اگر جنگ جیت نہیں ہوتی تو امام حسین اللہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں انہوں نے اکٹھا نہیں کی بلکہ ہم جانتے کہ پوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پاس سے چلے جائے تو جنگ جیتنا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے لیکن اصولوں پر جنگ لڑی جا رہی وہ کون سے اصول ہے جو جنگ لڑنے والے نے اپنے سامنے رکھے اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی سہرہ میں ہے تو پانی ختم ہو گیا تو پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا ہے نا ایک سوال تو امام حسین نے پانی کا انتظام کیا تھا امام حسین نے اپنے خیمے جو ہیں وہ فراد کے کنارے گاڑھے تھے اور جب گھر کا رشکر آیا تھا اور وہ بہت پیاسا تھا دشمن کا رشکر تھا تو اب یہ جنگ یہ اور طریقے سے جیتی جا رہی یہ جنگ رڑی اور طریقے سے جا رہی ہے وہ جو ظاہر کی جیتے اس بنیان پر تو رڑی نہیں جا رہی تمام کا تمام پانی اس کے فوجیوں کے جانوروں کو پلانے میں صرف ہوا اور وہ جو پانی پلایا گیا ہے وہ امام حسین علیہ سلام کے اصحاب نے خود اور کچھ روایات کے مطابق خود امام حسین علیہ سلام نے مشکیزوں کے مو کھولے تو پانی ختم ہو ہے تو جنگ جیتنا نہیں ہے جنگ میں ہر شئے جائز نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کام کر لیں غلط کام جان بتانے کے لئے لوگ کہتے ہو سکتا ہے تو امام حسین علیہ سلام کی جان تو بچ سکتی تھی لیکن وہ جس قیمت پر بچ رہی تھی وہ قیمت وہ نہیں لے سکتے امام حسین علیہ سلام تو امام حسین علیہ سلام ہے اس قیمت پر تو کوئی ان کا ساتھی راضی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام کے بہت ساتھی وں کو یہ تیمام آتا ہے کہ آپ آجائیں آپ کو ہم بنا دیتے ہیں تو انہوں نے جانا پسند نہیں کیا کہ امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے یہ کیسے ہو سکتے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کرولہ بتاتی ہے کرولہ کا آخری منظر بتاتا ہے کہ وہ کیا ذات ہے ایک منظر آپ کو سناتا ہو جب سب چہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام بھی چہید ہو گئے تو عرب نے اپنے نزاج کے مطابق عرب نزاج ہے مسلمان نزاج نہیں عرب نزاج عرب نزاج کے مطابق انہوں نے ان کے یہ جو شہید میں ہیں ان کی لاشوں کی بے غرمتی کرنا چاہیے بے غرمتی کیسے ہو بھی کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو جناب اول کے لاشے پر ان کے قبیلے نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا فرض ہے ہم نے تمہارا ساتھ دیا اس کو فتل کر دیا لیکن یہ ہمارے لاشے کا مثلا کیا گیا اس کو ٹیمی کر لبز دنس ہے مثلا کر اگر اس کا مثلا کیا گیا اس کی بے غرمتی کی گئی تو ہمارے قبیلے کی بڑی بے عزتی ہو بھی تو ہم نہیں کرنے دیں اچھا جناب اول کے لاشے پر انہیزہ کر گیا دوسرا لاشا تیسرا لاشا کفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو حسنی ہے جس کا یہ لاشا ہے اس کو دودھ ہمارے قبیلے کی عورت نے بلایا تھا لہذا اگر اس کے لاشے کی بے عموطی ہوئی تو ہمارے قبیلے کی بڑی بے عزتی ہوئی اسے نکال حد یہ ہے کہ حضرت جون کا لاشا حضرت جون جو حلام ہیں حبشا رہنے والی اس یزیدی رشکر میں جتنے حبشی ہیں انہوں نے کہا ہماری بہت بے عزتی ہوگی اگر اس کے لاشے کی بے عرمتی کی گئی تو امام حسین اس ذات کا نام ہے جس کا کوئی تعلق علاوہ رسول کے لہٰذا وہ تنہالاش ہے جس کا مثال ہوگا مسلمان لو ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اس لیے کہ ان کا ہر تعلق حضور سے شروع ہو کر حضور پر ختم ہوتا ہے اس بات کا نام ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی ہیں سب پر سلام ہو سب بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے امام کا اس عالم میں ساتھ دیا اور جس طریقے سے دیا اور اس طرح دیا کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ اگر ایک ہزار مرتبہ زندہ ہو جائیں تو ایک ہزار مرتبہ اسی طرح لڑتے ہوں گے آپ پر سے جان دی بہت بڑے ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا وہ ہی لوگ ہیں اس کی علاوہ شاید اور کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کر سکے جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم نوجوان ہیں مسے میں بھی گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں اجازت نہیں ملتی امام حسین علیہ السلام بہت اجازت نہیں بیٹے اور اس کی شاید ایک معنی یہ ہے کہ ان کی شہادتیں صرف امام حسین کی قربانی نہ بنیں ان کی اپنی قربانی نہیں بنیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت قاسم بہت پریشان ہیں اور ایک وقت ان کے چہرے پر ایک اتمنہ آسود ہی لکھائی دیتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور وہ کاغذ جو ہے وہ امام حسن مجتوی علیہ السلام کا ہے جس میں لکھا ہے دو کاغذ ہیں حضرت قاسم سے جو روایت منصور کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب قاسم سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب زندگی میں بہت مشکل پڑے تو اسے کھول لینا تو جب انہوں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس میں جس میں یہ تھا کہ میری جانب سے اسے لڑنے کی اجازت دی بھائی کے اس رکے پر بھائی کے اس خوبن پر امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی حضرت قاسم لڑنے کے لیے پہنچے اور ایک بہت بڑا پہلوان ہے جس کے چھ بیٹے ان میں سے ایک بیٹا حضرت قاسم کے مقابل آیا اور امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس جن کا منظر دیکھا حضرت قاسم نے اسے جہنم واصل کیا پھر اس کا دوسرا بیٹا آیا اور ایک ایک کر کے چھے کے چھے بیٹے جہنم واصل کیا اور پھر وہ پہلوان جلال میں آ گیا وہ پہلوان جلال میں آیا تو اس پہلوان کو بھی جہنم واصل کیا اور پھر فوج جو ہے وہ غزب کے عالم میں آئی اور ظاہر ہے کہ حضرت قاسد زیادہ دیر تک گھوڑے پر نہ رہ سکے گھوڑے سے گرے کھلوانی فوج میں مچی ہوئی تھی تو مشرق کی فوج مغرق کی طرف اور مغرق کی فوج مشرق کی طرف چھلی گئی اور جناب قاسد جو زمین پر گرے ہوئے تھے گھوڑے ان کے بدنوں پر ان کے بدن پر پیر رکھتے ہوئے گزرے سمین پر آتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو سلام کہا امام حسین علیہ السلام جب جناب قاسد کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں تو مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لاشہ سلامت نہیں ہے امام نے اپنی چاندر بچھائی اور اس میں ان آزا کو اکٹھا کیا اور پھر اس گھٹڑی کو لے کر وہ خیبے کی جانب چلے اور میں یہ سمجھ دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کا تو بھی صدا ہونا تھا اس میں ساتھ صرف امام حسین کی اولاد نے لیا ساتھ رب رب مامود کوئی بات غلط ہو گئی تو محافظ مالک رب مامود ہماری حاضری کو قبول فرم رب مامود حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم اور ان کی اہل بیعت اتھار کے صدقے میں ہماری جسمانی قلی روحانی معاشی آئیلی قومی ملی مشکر آپ کو حل فرما دیں رب مامود پاکستان کو اس کے بیونی اور بیونی بشموں سے محفوظ رکھ رب مامود ہماری زمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ 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 مرد کے اہل بیعت اتھار کے اسکار سے مرت رکھ ہمارے سینوں کو ان کی یادوں سے آباز رکھ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا اللہ سیدنا و مولانا محمد و باری 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 رکھ